رمضانی سپیشل میں لے کر آئی ہوں آج آپ کے لئے بادام شیک کی زبرجست یہ ریسی پی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیضن ساری نشارہ سوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبی میں یوٹیوب فیملی کا تو آج ہم بنائیں گے بادام شیک کی زبرجست یہ ریسی پی افطار میں بنا کے پیئے مزا جائے گا تو جیسے کی آپ جانتے ہیں میرا چینل کا نام ہے فیضن ساری نشارہ سوئی لیکن میں کچھ ٹائم بات چینج کرنے جا رہی ہوں تو میرے چینل کا نام ہونے جا رہا ہے نشارہ کی رسوئی تو آج یہ ویڈیو اچھی لے گے تو پلیس لائک کر دینا ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب فیملی بن جینا اور میرے چینل کو سسکرائب کر لینا اور یہ بل ایکن والا بٹن ضرور یہاں سے دوا دینا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بلکل فری میں تو یہاں پر ہمیں بیس سے پچیس تک رکھ لینا ہے یہاں پر بادام تو بادام پچیس سے تیس رکھ لینا ہے میں نے اور ان باداموں کا ہمیں اوورنائٹ بھی گھو لینا ہے تو آپ اپنی حساب سے بنا سکتے ہیں کم زیادہ یہاں میں پوری فیملی کے حساب سے بنا رہی ہوں اور بچے کو سب ہی کو دوں گی تو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں دودھ تو باداموں کا میں اوورنائٹ بھی گھو لینا ہے دودھ لی رہی ہوں میں امول کا تو یہاں پر امول کا دودھ ہے جو میں فل فیٹی اس کر رہی ہوں آپ چاہے تو ڈبل ٹون سنگل ٹون جو بھی آپ کا اگر کم اس کا ہوتا ہے بیڈ آوٹ کریم کا تو آپ تھوڑا سا اس کو تھک کر لیں تھوڑا پکا لیں تو ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مطلب دودھ کون سا چاہیے بس دودھ ہونا چاہیے اس سے فرق نہیں پڑتا دودھ کون سا ہونا چاہیے اگر دودھ تھوڑا سا ہلکا ہے تو آپ اس کو تھوڑا پکا لیں تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے رکھ لیا ہے بادام اور جس کو بھی گونا ہے ہمیں اوورنائٹ تو اس کو اوورنائٹ بھی گوئیں گے تو ابھی ہمارے بہت اچھے سے یہ بھی گیا پھول کے ڈبل ہو جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اسے اوورنائٹ بھی گو دیئے اور جس ہمارے بیدام ہیں سائز میں بڑے بھی ہو گئے ہیں اور ماشاء اللہ زبرجست ان کا سائز بڑھ چکا ہے تو پچیس سے تیس میں نے بیدام رکھ لیا ہے ابھی نہیں یا تو آپ چھوڑی سے یا فیر نیل سے آپ اس کو کیس دے اس کا چھکل بہت ایزی لین کر جائے گا بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی تھوڑے یہ اچھے سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ سے سجیس کروں گی ریکویش کروں گی کہ آپ اسے اوورنائٹ چھوڑ دیں اس کا ریزلٹ بہت اچھ آتا ہے اوورنائٹ سے دیکھیں کتنے اچھے سے ایزی نکل رہے ہیں اس کے چکل تو جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں بادام ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں اور کتنے زیادہ بچوں کو اور بڑوں کو فائدہ کرتے ہیں تو اتنا صحت مند فائدے مند ہم یہ بنائیں گے بادام شیخ وہ بھی اتنے کم ٹائم میں جھٹ پڑ بن جاتا ہے اور اس سے سب ہی پسند کرتے ہیں اور اس کا فیلیوری بہت پیارا لگتا ہے گھر میں بنائیں گے مل شیخ بزار سے بھی اچھا تو یہاں پر سارے چھیل لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے سارے اپنے باداموں کو چھیل لیا ہے چک کا لالک کر دیا ہے تو یہاں پر اب ہم کرتے ہیں اس کو پیسنے کے یعنی کہ ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اب یہ پیسٹ بننے کے لیے تیار ہے تو سب سے چھوٹا مکسر کا جال لیں گے بلکل زیرو والا تو چھوٹا والا میں نے مکسر کا جال لے لیا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ایک کپ دود تو یہاں پر میں بادام کی حساب سے ایک کپ دود ڈال رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دیکھا دوں دیکھ سکتے آپ اس پون میں کتنا اس کا فائن پیسٹ بن چکا ہے تو بلکل ایسا ہی چاہیے تھا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا جب آتا ہے جب ہم اسے اوورنیٹ بھی کو دیتے ہیں تو ایک دم سے فائن پیسٹ بن جاتا ہے چلتے ہیں اپنے پین کی طرف تو یہاں پر پین میں پکا لیں گے ایک لیٹر دود تو یہاں پر میں امول کے دودھ کو دو دو تھیلیاں پکا رہی ہیں یعنی کہ ہاف ہاف کے جی کی ہیں میری آدھا دا لیٹر کی دو تھیلیاں ہیں اور تھوڑا یہ فول فیٹ ہوتا ہے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہمارے بچوں کو سب کو پسند آتا ہے تو یہاں پر اسے پکنے رکھ دیتے ہیں اور ہم اسے پکانا ہے کم سے کم دس بارہ منٹ اور سلو فلم پر پکانا ہے ہائی فلم بلکل نہیں کرنا اور سلو فلم پر اسے پکا لیتے ہیں دس سے بارہ منٹ دودھ تھوڑا ہمارا ٹھیک ہو جائے گا پکتے پکتے اور اس میں آپ کو ملائی نہیں آنے دینی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جب تک ہمارا دودھ پک رائے یہاں پر لے لیتے ہیں کشٹڈ تو یہاں پر ڈال دیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون کشٹڈ پوڈر تو یہ میرا ہومیٹ کشٹڈ پوڈر ہے تو ایک کپ دودھ میں نے یہاں پر یوز کرا ہے ایک کپ دودھ میں نے وہاں پر یوز کرا تھا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو گھول کے سائٹ میں رکھ دینا ہے کیونکہ یہ کام ہمیں سب سے پہلے کر لینا ہے تو دو کپ میرا دودھ اشترا لگا اس کے اندر ایک کپ ہم نے اپنے بادام پیسنے میں کراتا یعنی بیرام کا جب فائن پیچ بنایا تھا تب یوز کرا تھا اور ایک کپ دودھ ہم نے یہاں یوز کرا ہے کشٹر پوڈر کے لیے تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے آ جاتے ہیں اپنے دودھ کی طرف دودھ دیکھیں ہمارا کافی زیادہ ٹھیک ہو چکا ہے یعنی کہ پکتے پکتے اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہو گئی ہے اور یہاں میں نے سائٹوں میں ملائی بلکل نہیں آنے دیئے اور جیسے ملائی آتی ہے کیونکہ سلو فلم پر پک رہا ہے جیسے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے تو دیکھیں یہاں پر ہماری کپچینی اس کے اندر چلی گئی ہے اب اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور باری باری سے ہمیں اسے چلاتے رہیں گے کیونکہ یہاں پر اس کے اندر ملائی آنی چال ہو جاتی ہے وہ ہمیں اس کے اندر بلکل نہیں لانی ہے تب ہی ہمارا جو بیادام شیک ہے بہت ہی بڑی ہے بنے گا ورنہ اس کے اوپر جو ملائی کی لیئر آ جائے گی وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اب یہاں ڈال دیں گے 140 سپون الائچی یعنی کہ ہر الائچی کا پورڈر یہ فیلیور کے لیے ڈال رہی ہوں تو اس سے فیلیور بہت اچھا آئے گا الائچی پورڈر سے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے الائچی پورڈر اب اس کو بھی مکس کر دیں گے مکس کرنے کے پات اب یہاں پر دودھ ہمارا ویسے ہی پکتا رہے گا جیسے ہم پکا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ دس سے بارہ منٹ لگیں گے ہمیں دودھ اس طرح ہی کنٹینیو پکاتے رہنا ہے سائٹوں سے سکرچ کرتا رہنا ہے تاکہ جو ملائی اس کے اندر نہ آئے تو ہم نے اوپر سے بھی اور سائٹوں سے بھی ملائی بلکل نہیں آنے دی اس کے اندر تو جو ہماری ملائی وہ اس کے اندر ہی ملٹ ہوتی رہے گے اب جو ہم نے پیش بنایا ہے اپنے بیدام کا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو میں نے سارا بیدام کا پیش اس میں ایٹ کر دیا ہے تو جیسے کافی سارا تھا تو تھوڑا دودھ اوپر آ گیا ہے اب اسی کے بعد جیسے ہم چلا لیں گے چلانے کے بعد اپنا لے لیں گے جو ہم نے کشٹڈ بنا کے رکھا تھا یعنی کہ کشٹڈ کو گھول کے رکھاتا 2 ٹی سپون لیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو کشٹڈ پوڈر آپ زیادہ یوز نہ کریں میں ایک کلو دودھ کے اندر صرف 2 ٹی سپون یوز کر رہی ہوں ہاں پر ڈال دیں گے اپنا کشٹڈ پوڈر کا جو ہم نے ملٹ میں ڈال کر بنا کے رکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ہسے ڈالتے جائیں گے اور ایک ہسے چلاتے جائیں گے ورنہ اس میں گھٹے پڑ جائیں گے لمز بننے کے چانس اس کے اندر پورے پورے رہتے ہیں دیکھیں دیکھتے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور برابر سے ہمیں اس کے ریچ کرنا ہے تاکہ ہماری جو ملائی ہے وہ اس کے اندر نہ جمیں اور نہ اس کے سائٹوں میں نہ اوپر یہ پروسیس ہمیں مین کرنا ہے کیونکہ ملائی ہم اس کے اندر ملٹ کرتے رہیں گے تب ہی ہمارا جو بادام شیک ہے وہ جب اجست بنے گا بہت ہی تیشٹی بنے گا تو دیکھیں دیکھتے دیکھتے گاڑا ہو چکا ہے اور آپ کو میں بتا دوں یہاں پر جب ہم نے کشٹڈ کا اپنا وہ ڈالاتا پیش تو یہاں پر اس کے بعد میں نے گیس کا فلیم سلو کر کر میں اسے پکاری ہوں بہت ہی سلو کر لیا ہے میں نے گیس یعنی گیس زیرو کر لیا ہے کیونکہ ابھی ہمارا یہ گرم ہے جیسے ہی تھنڈا ہوگا کافی زیادہ ہی تھیک ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ تھیک نہیں کرنا ورنہ یہ کشٹڈ بن جائے گا تو دیکھیں یہ کافی زیادہ گاڑا ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے میں نے کافی دیر پکا لیا ہے کشٹڈ ڈالنے کے بعد میں نے اسے دو منٹ پکایا تھا اب یہاں چھوڑ دیں گے اسے تھنڈا ہونے کے لیے تو میں نے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیا تھنڈا ہونے کے لیے آپ چاہے تو اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے چل کر بھی پی سکتے ہیں لیکن میں اسے چل کر بلکل نہیں پیوں گی نورملی بچوں کو پی لاؤں گی تو دودھ ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ تھیک ہو چکا ہے ہمارا بادام شیک بن کر ریڈی ہے اب اسے افٹاور سے نکال لیتے ہیں اپنے گلاس کے اندر اور تیار ہو جاتے ہیں پینے کے لیے تو ماشاءاللہ اتنا جبرجست تیشتی ہیلڈی اتنا ہیلڈی ہے اور اتنا تیشتی تو یہ زبرجست ہے ماشاءاللہ ہمارے انگینت فائدہ ہوتے ہیں بادام کے اندر تو ماشاءاللہ تیشتی کے ساتھ یہ ہیلڈی بھی ہو چکا ہے اسے بنائیں افطار سپیشل میں لے کر آئی ہوں رمضان کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں یا اپشنال اسٹیپ ہے آپ چاہے تو اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں میں صرف اسے خوبصورت دیکھنے کے لیے اسٹیپ کو ہم یہاں پر لے رہی ہوں فالو کر رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا بادام شیک ویڈیو اچھی لے گی تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا اور نشاء کے ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ and thank you پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں اللہ حافظ